بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome back to my channel foodies mania تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک summer special shake کی ریسیپی جو کہہ خربوزے کا shake بہت اچھا بنتا ہے اور بہت tasty بنتا ہے healthy بھی ہوتا ہے تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک بڑا خربوزہ اس کو ہم دو حصوں میں کاٹ لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے بیچ نکال لیں گے تو بیچ کو میں نے الگ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے خربوزے کو بھی چمچ کی مدد سے نکالنا ہے آپ چاہیں تو چھوڑی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ بہت نرم ہوتا ہے تو آسانی سے نکل جاتا ہے چمچ سے ہی تو اس لئے میں یہاں پہ چمچ کا استعمال کر رہی ہوں ہمیں اس کو بال کی شیپ دینی ہے تو اس لئے میں نے دونوں کو اسی طرح سے نکال لیا ہے اور بہت خوبصورت اس کی بالسی شیپ بن گئی ہے اس کے بعد ہم خربوزے میں دو خانے کے چمچ چینی شامل کریں گے اور ہم اس میں تقریباً دو سے تین پودینے کے پتے شامل کریں گے زیادہ پتے شامل نہیں کرنے ہیں نہیں تو جو شیک ہے وہ قربا ہو جائے گا ان سبھی چیزوں کو ہم بلینڈر میں ڈال دیں گے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے 250 ml دودھ کا ڈبا اس کو بھی ہم بلینڈر میں شامل کریں گے تو اب سبھی چیزیں میں نے بلینڈر میں ڈال دی ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک ہماری ویڈیوز پہن سکیں تو جو ملک شیک ہے وہ تیار ہے اور ہم نے جو خربوزے کا بال بنایا تھا اس میں ہم ملک شیک ڈالیں گے اور میں نے یہاں پہ لیا ہے چیا سیڈز وہ اس میں شامل کریں گے اور یہاں پہ میں نے خربوزے کو کیوبک شیپ میں کاٹ لیا تھا وہ بھی اس میں شامل کریں گے اور ایک پوزینے کا پتہ لگائیں گے تاکہ یہ بہت خوبصورت لگے تو جو شیک ہے وہ بن کے ریڈی ہے آپ چاہے تو اس طرح بال میں سرب کر سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ چاہے تو گلاس میں بھی اس کو سرب کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ